اسلام علیکم نمشکار سسریع کال ایم گوڈ ایوننگ میں ہوں عرضو قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ اوف یو سر آج کا دن کارگل کی یاد میں کہنا چاہیے کارگل وار اتنا کوئی اچھا نام مجھے نہیں لگتا لیکن پھر بھی ایک جنگ ہوئی تھی ایک وار ہوئی تھی انڈیا پاکستان کے درمیان اس میں آپ نے بھی حصہ لیا تھا تو سر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ کیا آپ کو لگا کہ یہ ایسا کیوں ہوا اور کیا اس جنگ کو اس کارگل وار کو آوائیڈ کیا جا سکتا تھا اور اس کے بعد اتنے سال کے بعد اب کس طرح لگتا ہے کہ کیا جس کی گلتی تھی چاہے پاکستان ہو کیا کسی حد تک لوگوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ یہ بلنڈر تھا کیونکہ جب جنرل پرویس مشرف نے یہ سٹیپ لیا تھا تو کہا یہی گیا تھا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو معلوم نہیں تھا اور پھر کسی طریقے سے امریکہ کو بیچ میں لا کے اور اس کو رکوایا گیا تھا لیکن نقصان ہوا دونوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا اور تو ہم آپ سے سننا چاہیں گے آپ سے تھوڑا اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیں گے سیکھنا چاہیں گے کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے کیوں ہوا اور پھر کس طرح سے اس کو روکا گیا اور کہاں پہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہونے سے پہلے ہی روکا جا سکتا تھا اس سب بلنڈر کو اس سارے نقصان کو آرزو جی پہلی بات آپ نے کہا کہ میں نے کارگل وار میں پارٹ لیا میرے پورے دیش نے پارٹ لیا کوئی بھی فوج یا فوجی اکیلہ نہیں لڑ سکتا کسی بھی طرح کی لڑائی دیش لڑتا ہے اور اگر وہ دیش کا سپورٹ نہ ہو تو وہ لڑائی مان لیجی میری بات ہار جائے گا اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے ہم نے دیکھا ابھی آپ نے بھی بتایا کہ چاہیں مشہر صاحب کہ اوپر بلیم تھا کہ انہوں نے پرائیم منسٹر کو بتایا کنٹری میں کچھ لوگ آپ کے بلیم کر رہے تھے کہ یہ ایک اچھا سٹیپ تھا غلط سٹیپ تھا سٹرائٹیجک بلندر تھا وغیرہ وغیرہ ہم اس سب پر نہیں جائیں گے اس کا نچوڑ کیا نکلتا ہے شاید بڑی امپارشل بات کرو شاید وہ پاکستان آرمی جس نے یہ اٹیپٹ کیا اس کو اس کے گھر پر سپورٹ نہیں ملا اس وجہ سے اس کو وڈراؤ کرنا پڑا ہے یہ بڑی امپارشل سٹیٹمنٹ کرو آپ نے کہا کہ اس کو اوائیڈ کیا جا سکتا تھا یا نہیں اس کو بلکل اوائیڈ کیا جا سکتا تھا لیکن ایک بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہمیں آپس میں انڈیا پاکستان کو اگر اسے اوائیڈ کرنے کا میں طریقہ بتاؤ آپ کو بتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ ہے کہ انڈیا پاکستان پر وشواس نہ کرے پاکستان انڈیا پر وشواس نہ کرے اس طرح کا کبھی کچھ ہو گئی اگر ہم ایک دوسرے کے اوپر بالکل typical دشمنوں کی طرح شک کرتے رہے ایک دوسرے کے اوپر ہمیشہ یہ دیکھتے رہے کہ یہ لوگ صرف گڑھ بڑھ ہی کریں گے تو اس طرح کی situation نہیں ہوگی لیکن زندگی میں آگے بڑھنے کے these are the costs you have to pay کہ yes اگر ایک طرف باجپائی صاحب جا کر بسیاترہ کر رہے تھے دوسری طرف نواز شریف سے اچھے relation بننے کی پوشش ہو رہی تھی وغیرہ وغیرہ کسی بھی ریزن سے کہہ لیجئے وہ اچھا تو نہیں ہوا اور یہ صرف آپ اور ہمارے لئے اچھا نہیں نہیں ہوا یہ پورے وشوا کے لئے اچھا نہیں کیونکہ آج کی تاریخ میں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جو جس طریقے سے افغانستان کے اوپر کھان لگائے ہوئے ہیں آپ ایک منٹ کے لئے سوچیں کہ انڈیا پاکستان would have been one thinking سوچ بچار میں ہم ایک جیسے ہوتے بائی چانس افغانستان کی پرابلم سورف کرنا ہمارے لئے منٹوں کا کام ہو جاتا آج کی تاریخ میں دیکھیں US کیوں نہیں پورا پاکستان پر وشواس کر رہا اس کے اپنے ریزن سے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں پتا ہے انڈیا کو وہ لانا چاہ رہا تھا انڈیا جانا نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم پاکستان افغانستان میں جائیں گے نہیں اس کا ریزن کیا ہے کیونکہ اب ہم نے انفورچنیٹلی میں اگن یہ ورڈ استعمال کروں گا انفورچنیٹلی شاید پاکستان پر وشواس کرنا بند کر دیا ہے جو اپنے آپ میں بہت غلط بات ہے بیکاوز جب کارگل یہ ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے ہمارے بیچ میں کارگل جیسی کوئی بھی چیز اگر ہوتی ہے ہمارے بیچ میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑے اپنے آپ میں افسوس جنگ بات ہے کہ یہ جو ہمارا آپسی رشتہ تھا وشواس کا کلچر کا لینگویج کا اس سب کے اوپر یہ اچھا نہیں لڑائیاں دونوں دیش میں کبھی دسیوں بار ہو جاتی ہیں ہم اتنے دن سے ٹیروریزم سے ریلیٹڈ ایک دوسرے کو بلیب کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جی ستر سال ہو گئے اسی سال ہو گئے جو بھی ہو گئے لیکن اس کی کسٹ جو ہے that is being paid in terms of ڈیولپمنٹ آپ اور میں ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہیں اس سپیڈ سے جو ہماری کابلیت ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس کابلیت نہیں ہے انڈیا کے پاس کابلیت نہیں ہے کابلیت ہے لیکن ہماری کابلیت تھوڑی ڈیورٹ ہو گئی ہے ہمارے فائننسز تھوڑی ڈیورٹ ہو گئی ہے ہماری ایکوانمی تھوڑی ڈیورٹ ہو گئی ہے ہمارا انفرسٹرکچر ایمپورٹ کر کر کہ ہم پاگل ہو گئے ہیں یودہ سامنگری اکھٹی کرنے میں that is the cost which has been paid مجھے لگتا ہے کہ اگر کارگل کو ہی ہم نے discuss کرنا ہے تو آج ہمیں اور کانٹریز کے بیچ میں یہ discuss کرنا چاہیے کہ کارگل جیسی situation نہ آنے کے کیا طریقے ہیں اب سے آگے پچھلے والوں کو لے جاتے کیونکہ اگر پچھلے والے کو ڈھونڈتے رہے تو پھر وہ blame game چلتا رہے لیکن سر سر پاکستان میں بہت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے یہ ایک blunder تھا پرویز مشرف صاحب کو بہت لوگ آج بھی غلط مانتے ہیں اس چیز کے اوپر اور جبکہ جب وہ بعد میں انہوں نے یہ statement دی کہ جی میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ وہ کشمیر کی آزادی میں میں حصہ لینا چاہ رہا تھا اور اس کے بعد جب وہ یہاں کے پریزیڈنٹ بنے یعنی جو پاکستان کے تو اس پہ اس کے بعد ان کا انہوں نے انڈیا کے ساتھ بہتر کرنے کی بھی کوشش کی اور انہوں نے وہاں کے ہمیشہ یہ لگا کہ جی بڑا کوئی انڈیا کے ساتھ دوستی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ چیز جو ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں کہ اب آگے یہ نہ ہو اس کا کیا طریقہ ہے لیکن اس سے پہلے سر میں یہ ضرور سمجھنا چاہوں گی کہ آخر آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صحیح سٹیپ تھا جبکہ پرائیم منسٹر کو معلوم نہیں تھا جو وہ کہتے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں آپ کی خیال سے واقعی میں ایسا ہوا ہوگا کہ پرائیم منسٹر کو نہیں پتا ہوگا اور آرمی چیف اپنے طور پر اس طرح کا ایک اٹیک جو ہے یا ایک طرح کا جو بھی کہہ لیں اس کو وہ انہوں نے پلان کیا اور ایک کارگل وارڈ چھڑ گئی اور اس کے بعد نقصان ہی نقصان ہوا کسی کو فائدہ نہیں ہوا نہ انڈیا کو اور نہ ہی پاکستان کو صرف اور صرف لوگوں کی جانے گئیں اور صحیح ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے لوگ نہیں ہیں اور وہاں پہ انڈیا کی طرف سے بہت بار کہا گیا کہ آپ کے جو آرمی کے لوگ ہیں آپ کے جو فوجی ہیں وہ یہاں پر ہیں لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ایسا بیہیوئر کیوں دکھایا گیا پاکستان کی طرف سے آپ کے آپ کے تین شبتوں کو میں پکڑتا ہوں ان کو بڑا نقصان ہمارے بیچ میں جو نقصان ہوا ہے وہ کروڑوں کا ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ جو آپسی مطبید کا آ گیا جو ایک دوسرے پر شک کرنے کا آ گیا یہ سب سے بڑا نقصان ہے ہم لوگ ایک دوسرے پر مشواس نہیں کرتے جو کی دلت بات آپ نے بولا بلندر مجھے لگتا ہے آپ خود سوچئے بلندر کس کے طرف سے ہوا پاکستان آرمی کی طرف سے ہوا یا سرکار کی طرف سے ہوا مجھے لگتا ہے تین طرف سے بلندر ہوا ہے پاکستان آرمی دیڈا بلندر پاکستان آرمی پاکستان آرمی دیڈا بلندر پاکستان آرمی دیڈا بلندر دیکھئے پاکستان میں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ آپ کے ہم ہی لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ اگر آرمی کچھ کرتی ہے تو اس کی ہوا بھی پولٹیشنز کو نہ لگے یہ پوسیبل ہے کیونکہ آپ کے یہاں پاکستان میں آرمی کا ایک الگ درجہ ہے اس کا ایک الگ خوف ہے اس کی ایک الگ سے مجھے لگتا ہے کہ نو پولٹیشن کین ایکچلی سروائیو ان پاکستان انٹل الیس اس کو کسی نہ کسی طرح کا سپورٹ پاکستان آرمی کا اب اس میں آرمی کو آپ آئے سائی بول دیجئے کہ یہ بول دیجئے وہ بول دی وہ سب چھوٹی بات ہے آپ نے ایک بہت بڑی بات کری ہے کہ مشرف صاحب پریزیڈنٹ بنے کم بنے پریزیڈنٹ سوچیے گا ایک بات he never became a پریزیڈنٹ he declared himself as a پریزیڈنٹ most unfortunate آج بھی بھی آپ کا کوٹ ان کو ڈھونڈ رہا ہے ان کے against case ہے میں کہتا ہوں کہ مشرف صاحب اگر صحیح معنی میں ایک اچھے لیڈر ہوتے چیف ہوتے آرمی مین ہوتے تو وہ واپس آکر پاکستان میں فیس کرتے پبلک کو اپنے کو اپنے دیش کو کہ لیجے جی میں یہاں ہوں میں نے اگر جین کے کی گڑھائی کے لیے یہ سب کیا تھا تو واپس آکر بولنے میں کیا بولنے میں اگر ایسی بات ہے مجھے آپ بات بتائیے ایسا پبلک آپ کی اور میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ بھائی کانٹ بھی سبیق صرف اس در سے کہ پولیس ہمیں اٹھا کر لے جائے گی یا دیجیے نا شہادت اس بات پر کہ ہم اپنے پاکستان کو ایک اچھا ڈیموکرائٹک سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں ہم اپنے دیولپمنٹ میں لگیں گے یہ ٹیرری سیلیٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں آپ کے بار ایفرٹ س مجھے سمجھ آتی ہے یہ بات کہ yes پاکستان اگر وہ انسان اتنا زیادہ ہے آپ کے لیے تو بھائی صاحب آپ انٹر پول میں جا کر سکتا کہ میرے پاکستان میں سب کچھ خراب ہے میں میں ہوں اگر اس نام کو خراب کرنے والا میں سامنے ہوں اگر وہ ایسی پیٹریوٹ سمجھ میں آتی ہے پاکستان آرمی پاکستان ٹیرریزم پاکستان کے لیے سب سے جیادہ خراب اگر کوئی چیز پاکستان کے لیے ہے تو وہ ہے اس کی خود کی ٹیرریزم اور وہ ٹیرریزم ہر بار آپ ہی کو تکلیف کرتی ہے پاکستان کو زیادہ تکلیف کرتی ہے ہندوستان تو تکلیف میں ہے پورا ورلڈ آپ کو بلیم کر رہا ہے مجھے لگتا ہے اگر کوئی کل میرے کو بول دے اچھا آپ ہندوستان سے وہ جو مر جاؤں گا بہت شرم کی بات ہوگی میں سو آئی فیل کہ جب تک پبلک یہ ریالائز نہیں کرے گی کہ نہیں یہ ٹیرریزم سے ریلیٹیڈ کھیل اگر بائی چانس ہماری آرمی کر رہی ہے جو کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے تو غلط نہیں کہہ رہی ہوگی آپ کا آرمی کو ہی آپ بلیم کریں گے پاکستان کو بلیم کریں گے دیکھ جس کو بلتے بات بتات ہوں بچ بائی صاحب نے کیا بولا کہ ٹھیک ہے بھائی کارگل میں ایئر فورس استعمال کر لو لیکن کوئی بھی ایئر فورس کا جہاج لائن آف کنٹرول کو کروس نہیں کرنا چاہیے ایئر سپیس کروس نہیں کرنا چاہیے impossible it is absolutely impossible کہ آپ ایسا کر پائیں لیکن ایک دیش نے اپنے اوپر restriction لگا لی اور میری انڈیان ایئر فورس اتنی جمعیوار تھی کہ اس نے کروس نہیں کیا حالان کہ there was no major protest by پاکستان on that we didn't want چلیے بات حد سے نکل جائے اور پربیز مشرف کو یا کسی کو بھی اس طرح کا موقع جائے کہ وہاں سے بھی ایئر فورس استعمال ہو جائے سو اس کو اوائیڈ کرنے کے لیے اچھی سٹریٹیجی کہ ہم جب آئے نہیں تو آپ اپنے طرف سے ہی جائے ہمارے یہ بھیج نہیں سکتے 527 فیمیلی سوچیے ہر ایک فیمیلی میں کتنی بھی ایوریج لگا لیے 20 سے 25 لوگ سمجھ جو جو 1300 کے قریب آدمی انجیر ہوئے جس کا کئی کوئی ڈیکر نہیں کرتا میں کرتا ہوں ہاتوا ان کو کون ان کو ان ان کی ان جی 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 گری ہیں کہ میں آپ کو اپنے آرمی کا کریکٹر دکھاتا ہوں کہ ہم نے ایک فوجی آفسر آپ کو ریکمنڈ کیا کہ آپ ساہب نے بہت ویرتا سے لڑائی لڑی ہے اسے آپ کو عنر کرنا چاہے پاکستان آرمی لیٹ کیا کوئی بات نہیں آپ نے اچھا سوال پوچھا کیا آپ نے بوڈی واپس لی یا نہیں لی یہ کندہ یہ کندہ آپ کو بڑے جمعی داری سے کہہ سکتا ہے کہ اگر اس کندے پر ہم نے اپنے جوانوں کو انتیم یاترہ دی تو ہم نے پاکستان کے بھی کافی صفائیوں کو انتیم یاترہ کیونکہ مجبوری ہمارے طرف یہ تھی کہ پاکستان آرمی ان کو accept نہیں کر رہی تھی شروع اب یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اگر یہ فوج کا ہمارا رول بھی ہے کہ فوج ہمارا آپس میں تب تک ایک دوسرے کا enemy ہے جب تک اس کی جان چلی نہ جائے جان چلنے کے بعد پاکست پویتر شریف جس کو ہم بلکل صحیح بات ہے کہ شروع میں میرے جیسے بھی کچھ انسٹل تھے ہم اس سمئے اور ہمارے سپائی کہ سر ہم ان کو کیوں کریں ہم اپنے بندوں کو اٹھا سکتے ان کو کیوں اٹھائیں گے پتن there was an order and then we could explain to our troops کہ دیکھئے اب یہ آتنی ہمارا دشوان نہیں ہے اب ہم اسے صرف دفنان آن میں کہتا ہوں آج بھی اگر آپ پاکستان میں اس کو تھوڑا سا ریسرچ کر باپ آئے وہ فیملی آپ کی میرے کو لگتا ہے پاکستان آرمی کو بہت ڈالیاں دیتی ہوگی بہت نیچے نظر سے دیکھتی ساتھ ذمہ دار ہو کر آپ اس پر خراب نہ لگے کسی کو کہ پاکستان آرمی needs to be more responsible more respectful to their own troops that is because as a فوجی nothing hurts me more آپ نے اس فوجی کو انتم یاترہ نہیں I'm so sorry سر اس war کے بعد جیسے آپ نے بھی کہا پرویز مشرف نے اپنے آپ کو جیسے یہاں پہ ڈیکلیئر کیا انہوں نے کہ میں پریزیڈنٹ ہوں اور وہ کئی سال آٹھ نو سال رہے تو اس کے بعد انڈیا بھی آنا جانا رہا انڈیا کے ساتھ اس بھی بہتر کرنے کی کوشش کی کیا لگا ایک ایز 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 آرمی مین آپ کو کیا لگا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ہمارے اوپر اٹاک کیا تھا یا جس نے کارگل وار کی تھی اس وقت کی لوگوں سکتے ہیں جیسے آپ نے پہلے کہ جس سے ہم اس چیز کو آئندہ ہونے سے روکیں پہلی بات جہاں تک بھولنے کا سوال ہے بھولا نہیں جا سکتے میرے ریجمنٹ کے لوگ جو شہید ہوئے ان کو میں کیسے بھول سکتا جس کو آپ نے انتیم یاترہ کیلئے کندھا دیا ہو اسے آپ کیسے بھول سکتے آپ بھول نہیں سکتے ان دیٹ تیل ٹوڈے انڈیا سیلیبریٹس کارگل وجہ دیوست ہم نے یہ نیگیٹیویٹی تھوڑی کم کری کہ ہم کارگل دیوست بولتے تو شاید ہمارے لیے دکھ کی بات ہوتی ہم نے اسے ایک پوزیٹیویٹی دی ہے وجہ دیوست جان بجھ ہمارے لیے ایک اچھی feeling آئے آپ اس میں کہ وجہ ہو رہا دن بی کن کی بلی مجھے لگتا ہے کہ اگر میں پاکستان کے اندر کچھ یہ ٹریٹس دیکھوں جو آپ بولنے والا ہوں تو مجھے لگتا ہے اپنے ہی دیش میں ایڈیوکیشن کو بڑھا دے رہا ہے انفرسٹرکچر کو بڑھا دے رہا ہے ایکنومک ڈیولپمنٹ کی طرف چلا ہوا ہے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی طرف چلا ہوا ہے بیزی ہے سڑکیں بڑھا رہا ہے فیکٹری یاں لگا رہا ہے لوگوں کو سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہا ہے پاکستان is busy and occupied for something good for it میں سی پیک جیسی چیزوں کے against نہیں جاؤں گا لیکن میں یہ ضرور بولوں گا کہ پاکستان اگر اپنی سی پیک بنا رہا ہے اپنے ضرورت کے حساب سے پاکستان پاکستان شکل بیری بیزی کہ ہم اپنی چیزیں بنائیں اپنے پورٹ بنائیں اپنے آوائیجاج بنائیں اپنا سب کچھ بنائیں اور وہ آوائیجاج ہم ایکسپورٹ کر اگر اس طرح کے انڈی گیٹرز مجھے دکھیں گے میرے اندر فیت بڑے گا پاکستان شکل آؤٹ آف ایف 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 کیونکہ ستتائیس بیسے چیزیں اگر پاکستان کر سکتا ہے تو یہ ستتائیس آئیٹم ایسی کونسی روکیٹ سائنس ہے جو پاکستان نہیں کر سکتا کیا ہے اس نے بولا کہ صرف آپ ٹاپ لیڈرز جو یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے ٹیررریس ڈیکلیر کرے مجھے ایک بات بتائیے کسی ایک آدمی کو گلٹی اگر پاتے ہیں اور اگر اسے فاسی ڈیکلیر ہوتی ہے میں تو ایک منٹ کی لئے غلط طریقے سے سوچ رہا ہوں یہ سمجھ لینا کہ حافظ سہید جو ہے آپ شہید ہو گیا آپ کی جو بارتی ٹیررس ان کو بھی شہید کرتے گا ایک 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 بیانکر کلاوڈ جو آپ کے سرکیوں پر منڈرہ رہے ہیں دو سال سے ہم پریشان ہیں میں نہیں آپ پتہ نہیں کس پروگرام میں ایک بار میں کہا پاکستان انڈیا کے بیچ میں ٹیرر پاکستان ختم کر دے ٹیرر لائپ شو میں دونوں دیش وں کا بھلا ہو جائے لیکن اگر کمیٹ پاکستان میں ہم دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کافی چیزیں ٹھیک ساتھ میں یہ بھی بڑے ذمہ داری سے کہ ہوں گا کہ ہمیں بھی پولیٹیشن کو انڈیا میں کنٹرول کرنا چاہیے کہ ہر چیز میں پاکستان نہیں ہو جو لکی پیشل کچھ مہینوں سے دکھ رہی ہے کہ ہر بلاس کے پیچھے پاکستان نہیں ہے ہر پاکستان میں بلاس کے پیچھے ہندوستان نہیں ڈھونڈ یہ ایک دم سے سٹیٹ ٹوئنٹ من دے دی جی ہر چیز میں پاکستان ڈالیں یا ہر چیز میں ہم انڈیا سر پہلے تو یہ بہت ہوتا تھا سر پہلے تو یہ بہت عام سی بات تھی کچھ ہو جائے کچھ منٹ کے اندر ہی پاکستان میں کہہ دیا جاتا تھا کہ بھارت نے کیا ہے اور بہت دفعہ ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی ہو لیکن آپ چیک تو کریں پہلے آرام سے اور پھر بتائیں تو وہ پاکستان میں بھارت کا نام میں تو نیوز دیکھتی پہلے کہہ دی تھی بھارت نے کیا اور وہ ہی ہوتا تھا لیکن آپ تھوڑا سا سمبھالا لیا ہے انہوں نے لیکن سر پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی جیسے ہم اگر کارگل کی بات کریں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کارگل ایک بلندر تھا ایک غلطی تھی پاکستان کی تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ اپنی غلطی مان لی جائے اگر پاکستان کی طرف سے اور جو ٹرمز ہے وہ اس کے بعد کچھ بہتری کی طرف جا سکتے یا اس کے بعد کم از کم ہم غلطی ریپیٹ کرنے کی طرف تو نہیں جائیں گے اگر ہم مانیں گے نہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی اور ہم کہیں نہیں ہم تو بڑا عظیم کام کام کر آئیں تو پھر تو کچھ ٹھیک ہوتا نظر نہیں آئے جب تک اپنی غلطی مانیں گے نہیں کہ یہ چیز غلط ہو گئی ہمارے سے اور مزید ٹرمز خرابی تو اس چیز کو کہیں نہ کہیں جا کر ہمیں کچھ سیویلائز کنٹریز کی طرح کچھ یورپیان امریکنز کنٹریز کی طرح کچھ ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے یہ ایوروپیان کنٹریز کے پاس بڑا اچھا شبد ہے سوری سو جلیہ والا بات کے لیے یوریٹیڈ نے سوری بول دیا تو ہجارے لوگ واپس آگے نہیں آئے وہ فیملیز ابھی بھی دلیان دیتی ہو یہ انکا ایک الگ کریکٹر آپ کے میرے کریکٹر میں سوری بہت بڑی بات یہ ہم نے اپنے سوری کو اپنے سوابی ماں سے چھوڑا ہوگا ہے تو اس لئے ہم مر جائیں گے سوری نہیں کہیں گے مجھے سوری چاہیے کیونکہ سوری سے میرے کو کچھ ہونے نہیں بات ایکشن جس طریقے سے آج ہم میڈیا میں بات کر رہے ہیں کلچرلی ہم بات کرتے ہیں سوشلی ہم انٹریکٹ کرتے ہیں یہ بڑھنا چاہیے اور سب سے بڑی سٹپ جو میرے کیا لیٹسٹ لیا ہے کہ دونوں ڈی جی ایمو کے اوپر چمہ داری ڈالی کہ کسی طرح یہ بمباری کم ہو ایک دوسری کے اندر ٹرسٹ بڑے اگر کہیں کوئی فائرنگ ہوئی ہے اور اگر دونوں ہی سائیڈ اسے بنا کر رہی ہیں تو یہ بہت بڑی باق ہے دونوں ہی سائیڈ بنا تو مجھے وہ سوری نہیں چاہیے مجھے وہ ڈیولپمنٹ بکھنی چاہیے وہ پاکستان کا سوچ رکھنا چاہیے کہ آج کل بہت بزی ہے میں آپ اگزامپل دیتا ہوں بنگلہ دیش بہت بزی ہے اپنی اکنومک ڈیولپمنٹ کرے جا رہا ہے بہت جیدہ بزی ہے انڈیا پیسے بچا رہے پیسے بچا رہے پیسے آپ لگے پڑے بچا رہے پیسے سکسٹین اور ایٹین میں لگا پڑا رہا پیسے سکسٹین اور پیسے لیتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ یہ ورڈوی تکنوجی بڑھ دی سو جو میں ساٹھ ہزار کروڑ میں لیا تا مجھے مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے پاکستان سے سب سے بڑا فید دے پائیں گے تو صرف دو ہے آپ اپنے اکنومک ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا شروع کریے ڈیپینڈنسی پر مجھ جائیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے یہاں پر ٹیررزم کو ختم کریں مجھے نہیں میری کیونکہ ہمیشہ سپورٹ وہاں سے آتا ہے جیسے افغانستان سپورٹ میں بات چل رہی ہی سپورٹ کہاں سے تھا پہاڑوں 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 پہاڑے 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 سو اگر آپ اپنی ہی زمین سے اپنے لیے ٹیررزم سے لڑنا شروع کر دیں گے ہمیں دکھے گا and you will see india is one country who will always be with بلکل سر اور ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور پاکستان کو ماننا بھی چاہیے جہاں تک میں سمجھ چیئے کیونکہ جب تک ہم مانیں گے نہیں تو ہم اس سے سیکھیں گے کیسے اگر ہم یہی سمجھتے رہیں گے ہم نے کچھ غلط کیا نہیں اور دونوں کنٹریز میں جو لوگ رہتے ہیں میجوریٹی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ دونوں جگہ آمن اور لوگ آرام سے رہیں بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا جلدی آپ پھر ملیں گے